آزادی کے بعد سے بھارت کے کئی شیطروں میں زبردست ترقی درش کی گئی ٹیلیکوم سیکٹر ان میں سے ایک ہے آپ دیش کی کسی بھی حصے میں سلج ہے کسی بھی چھوٹے بڑے شہر کے چوک چوراہوں پر نظر ڈالیں ہر ہاتھ میں وائل نظر آئے گا آج کی تصویر کچھ اس طرح کی گریب سے گریب انسان بھی کچھ نہ کچھ روپے ڈیٹا پر ضرور خرج کر رہا ہے ان سب کے بیچ کے اندر سرکار نے 18 دسمبر کو تیلیکوم بل 2023 کو منی ودیک کے طور پر لوگ سبہ میں پیش کیا یہاں پر دو وشیوں پر چرچہ کریں گے پہلا کہ تیلیکوم بل 2023 میں کیا خاص ہے اور اسے منی ودیک کے طور پر کیوں لوگ سبہ میں پیش کیا گیا دیش میں تیلیکوم سیکٹر میں ریگلویشن کا کام انڈین ٹیلیگراف ایکٹ 1885 انڈین وائرلیس ٹیلیگرافی ایکٹ 1933 اور دی ٹیلیگراف وائر انلاففل پجیشن ایکٹ 1950 کے ذریعے ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ دو ایکٹ کا ویدان برٹش سرکار کے دوران ہوا تھا جبکہ ایک ایکٹ کی ویوستہ دیش کو آزادی ملنے کے بعد کی گئے اب تیلیکوم بل 2023 میں ان تینوں ایکٹ کو سماپ کرنے کی ویوستہ ہے اس بل کو تیلیکوم منسٹر اشمنی ویشنر نے سومبار کو لوگ سبہ راد سبہ کے وپکش کے 78 سانسدوں کو نلمبت کر دیا گیا اس وقت رکھا اس بل کے ذریعے تیلیکوم نیٹورک کو اور ادھک کانونی اور نیانترن دینے کا ادھکار ہے اس بل کے دائرے میں سوشل میڈیا پلاتفارم یعنی واتس اپ ٹیلیگرام کو باہر رکھنے کی قواعد ہے اس بل میں سرکار کوئی ادھکار دیا گیا ہے کہ پبلک ایمرجنسی یا راستر سرکشہ کے مدی نظر دور سنچار سیوہ کے نیانترن یا دوسری سیوہ کو وہ اپنی کنٹرول میں لے سکتی ہے پبلک ایمرجنسی کے دوران یا لوگوں کی سرکشہ کے مدی نظر کینڈری یا راستر سرکارے سکشم ادھکاریوں کے ذریعے چیلیکوم سیوہ یا نیٹورک کو اپنی ادھکار میں لے سکتا ہے یدی اسے ایسا لگے کہ دیشت میں ویسا کرنا ضروری ہے یا کچھ ضروری اپائے یا طریقوں کو سجھائے جا سکتا ہے جو پبلک ایمرجنسی یا راستریا سرکشہ میں ضروری ہو اس بل کے ذریعے ان لوگوں پر لگام لگانے کے بھی انتظامات ہیں جو عوید طریقے سے فون ٹاپنگ یا ڈیٹا کا عوید طریقے سے ٹرانسفر کرتے ہیں اسے جنب مانا گیا ہے اور دوشی پائے جانے پر تین سالوں تک کی سزا مقرر ہو سکتی ہے یا ہی نہیں دو کروڑ روپے تک کا جنبان ابھی لگا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس بل کے ذریعے سرکار انٹری فی میں چھوٹ لائسنس فی یا پینلٹی لگا سکتی ہے اس کے پیچھے مقصد صرف یہ ہے کہ ٹیلی کام سیکٹر میں سوست پرتیو گتہ برقرار رہے ہیں اس ڈرافٹ میں او ٹی ڈی پلاتفارمز کو ٹیلی کمیونکیشنز کے دائرے سے باہر رکھا گیا ہے میڈیا ریپورٹس اور کچھ جانکاروں کا بطابق اگر یہ بل قانون کی شکل اکتیار کرتا ہے تو اس کے ٹرائے کا دائرہ بڑھ جائے گا ودیک میں راستے کے عدیقار پرابدھانوں اور سرمانیا نالکھاؤں کی ستھاپنا کے مادیم سے دور سنچار نیٹورک کے لیے روپ ریکہ تیار کرنے کی مانگ کی گئی ودیک کے مسعودے میں یہ بھی پرستاف کیا گیا کہ سرکار کو پرشاستنک طور پر سیٹیلائٹ سپیکٹرم آونٹت کرنے کا عدی کار دیا جانا چاہیے اور اب تک ٹیلی کام کمپنیوں نے نیلامی میں حصہ لیا ہے اور سپیکٹرم جیتنے کے لیے بولیا پیش کی ہے سرکار نے پہلے بھی شاندی پونڈ ستی قائم ہونے تک ہنسا پرباوت شیطروں میں انٹرنیٹ سیواؤں کو نلمبت کرنے جیسے قدم اٹھائے ہیں یہ قدم اپنے آپ میں بحث کا وشہ بنا ہوا ہے لیکن اب دور سنچار ودیک کے مسعودے میں سرکار کو نیٹورک پر اصتھائی قبضہ کرنے کا عدی کار دینے کا بھی پرستاؤ ہے میڈیا ریپورٹس میں وشہ شکلوں کے حوالے سے کہا گیا کہ سرکار کو سپش کرنا چاہیے کہ قبضہ کیا ہے اور اصتھائی افدی کو کس طرح پریباشت کیا جائے سوال یہ بھی ہے کہ ٹیلی کوم بل دوہزار تیز کو منی بل کے طور پر کیوں پیش کیا گیا دراصل منی بل کو رادصبہ میں پیش نہیں کیا جاتا دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس بل کو سادھارن بل کے طور پر پیش کیا جاتا تو اسے راج سبہ سے بھی پارت کرانا پڑتا اگر آپ راج سبہ کی گھنیت کو دیکھیں تو یہاں پر ستہ پکش پہومت میں ہے نہیں ایسے میں کسی بھی بل کو پارت کرانے کے لئے اسے قواعد کرنی پڑتی ہے اب کیندر ٹیلی کوم بل کو بہت اہم بتا رہی ہے لہٰذا کسی بل کو ایکٹ بنانے کے درشان میں کسی طرح کی بادہ نہ آئے اسی لیے اسے منی بل کی طرح پیش کرنا ضروری تھا یہ ان کا اتکار بھی ہے لوگزوا میں سرکار کے پاس بہومت کا پرچند آکڑا ہے اور کیندر اس بل کو بنا کسی پریشانی کے پارت کرا سکتا ہے